بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر زنیر میں ایزا ڈرماٹولوجسٹ کاسموٹولوجسٹ اینڈ ہیر ٹرانسپلانٹ سرجن پریکٹس کرتا ہوں زنیر منیر ہیر ٹرانسپلانٹ اینڈ سکن لیزر سینٹر فیصلہ باد سمنہ باد میں آج میں آج کے ٹوپک میں میں بالوں کے باروں میں بات کروں گا کہ بال گرنے کی کیا وجوہات ہیں اور ان کا علاج کیا ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے تو ون بائی ون ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں بریفلی تو سب سے مین جو کاز ہے جنیٹکس یعنی آپ کی ورسہ سے آپ کو ملے جینز ایسے جس کی وجہ سے آپ کے بال گرتے ہیں یعنی آپ کی ماں کی طرف سے یا آپ کے باپ کی طرف سے آپ کو جینز ملے تو اس کو کہتے ہیں جنیٹک ہیر فال اس میں میل پیٹرن بارڈنس آجاتا ہے اور فی میل ہیر بارڈنس پیٹرن آجاتا ہے دوسرا کاز اس میں آجاتا ہے ہارمونل ڈسٹرمنس یعنی آپ میں اس کو انڈروجینک میلز میں انڈروجینک ایلوپیشیا بھی کہتے ہیں جس میں میلز میں ڈائی ہائیڈو ٹیسٹو سٹیرون کی مقدار بارڈنی میں بڑھ جاتی ہے اور آپ کا ہیر فال ہوتا ہے جو آپ کے جو سر کے بال ہوتے ہیں ان میں ڈی ایسٹی ریسپٹر ہوتے ہیں ڈائی ہائیڈو ٹیسٹو سٹیرون ریسپٹر ہوتے ہیں جو ڈی ایسٹی ہوتا ہے ہارمون وہ آپ کے بالوں کے ریسپٹر پر جا کے ایکٹ کرتا ہے اور آپ کے بالوں کی ہیر فال ہوتا ہے اور آپ کے بال گرنے کی اصل وجہ بنتا ہے اس کا علاج کیا ہے وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے اسی طرح فی میلز میں ایک بیماری ہے پولی سیسٹک آوری سنڈروم جسے پی سی او ایس بھی کہتے ہیں اس میں ہارمونل ایمبیننس آتا ہے ایسٹو جن اور ٹیسٹو سٹیرون جب ٹیسٹو سٹیرون کی مقدار جن میں اووریز میں سسٹ ہوتے ہیں تو ٹیسٹو سٹیرون کی مقدار باڈی میں بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے فی میل کے سر کے بالوں کا ہیر فال شروع ہو جاتا ہے اس وجہ سے آپ نے ان فی میلز میں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں اوبیسٹی ہوتی ہے چہرے پر دانے ہوتی ہیں اور چہرے پر بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور سر کے جو بال ہوتے ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں تیسرا کاز ہیر فال کا آجاتا ہے سٹریس سٹریس کی وجہ سے کیسے بال گرتے ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہیر میں ایک سیکل ہوتا ہے جس کے تین فیزز ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے گروئنگ فیس ایک ہوتا ہے سٹیٹک فیس ایک ہوتا ہے شیڈنگ فیس جب سٹریس ہوتا ہے انسان کو تو جو انسان کا جو گروئنگ فیس جس میں ایٹی پرسنٹ بال فال کرتے ہیں وہ آپ کا شیڈنگ فیس میں چلا جاتا ہے یعنی عام روٹین میں ہمارا جو گروئنگ فیس ہوتا ہے وہ ایٹی پرسنٹ بالوں پر محیط ہوتا ہے یعنی ایٹی پرسنٹ بال گروئنگ فیس میں ہوتے ہیں ٹین پرسنٹ آپ کے سٹیٹک فیس میں ہوتے ہیں اور ٹین پرسنٹ آپ کے شیڈنگ فیس میں ہوتے ہیں جب انسان کو کوئی سٹریس ہوتا ہے پرشانی ہوتی ہے یہ کوئی سکنس ہوتی ہے اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں ہمیں ٹائی فیڈ بخار ہوا تھا اس کی وجہ سے ہمارے بال گر گئے تو سٹریس اور سکنس میں جب آپ کا سیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے جو آپ کے گروئنگ فیس کے جو بال ہوتے ہیں وہ آپ کے شیڈنگ فیس میں چلا جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بال گرنے شروع ہو ج جاتے ہیں چوتھا کیا سا کار ہیر فال واٹیم کے اجاتا ہے اس مط فیکڈرز آجاتے ہیں اگر اپنے بالوں کو اویلیگ نہیں کر رہے تو آپ کیجب انکہ اویلیگٹ حکم کی روئیکٹر خون کرتے ہیں جب آپ اویلنگ نہیں کریں گ گے سا کیجے لازی بڑو جاتے ہیں دعار آ Ishis بڑت اویلوائیمیڈ ہوتا ہے پانچوہاں کاز جو ہیر فال کا ہے اس میں ہیر ویکس آ جاتے ہیں اکثر فی میلز ہیر سٹریٹننگ کرتی ہیں ڈائنگ کرتی ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کا جو ہیر سٹرکچر ہوتا ہے جو کیراتین پروٹین کا بناتا ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے اور آپ کا ہیر فال ہوتا ہے چھوہاں کاز ہیر فال کا نیوٹریشنل ڈیفیشنسی فار ایجمپل آپ کو اگر زنگ کی ڈیفیشنسی آئرن کی ڈیفیشنسی وائٹیمن سی کی ڈیفیشنسی وائٹیمن ای کی ڈیفیشنسی ہے بائیوٹین کی ڈیفیشنسی ہے تو آپ کا ہیر فال ہوتا ہے تو اس کی ڈیفیشنسی کو ریکور کر کے ہم ہیر فال کو روک سکتے ہیں تو اب ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف چلتے ہیں سٹیپ وائز سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا ہارمونل ایمپینسی فار ایجمپل میلز میں اگر ڈی ایسٹی ہارمون زیادہ ہے تو ہم ان کو فینسٹرائیڈ یعنی جو ڈی ایسٹی کی ٹیسٹو سٹیرون کی کرور انٹو ڈائی ہائٹو ٹیسٹو سٹیرون ہارمون میں کرتا ہے تو وہ دوائی دیں گے جس سے ہارمونز آپ کا بیلنس میں آئے جب بیلنس میں آ جائے گا تو آپ کا جو ہیر فال وہ رک جائے گا دوسری ٹریٹمنٹ آ جاتی ہے اگر آپ کو کوئی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے فار ایجمپل وائٹیمن ای کی ہے زنگ کی ہے بائیوٹین کی ہے تو وہ ہم ایکسٹرنلی آپ کو میڈیسن پرسکرائب کریں گے دیں گے تاکہ یہ آپ کی ڈیفیشنسی ریکاور ہو جائے تیسری چیز آ جاتی ہے اگر آپ فار ایجمپل سٹریٹننگ کر رہے ہیں بالوں کو کوئی ویکس یوز کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا ہیر فال ہو رہا ہے تو ہم آپ کو کہیں گے ان چیزوں کو آپ وائٹ کریں چوتھی ٹریٹمنٹ آ جاتی ہے ایکسٹرنل فیکٹرز فار ایجمپل اگر آپ آپ کے انوائرمنٹ میں آپ ڈسٹی انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں آپ کے بال میں ڈسٹ ہے تو ہم آپ کو اڈوائز کریں گے کہ اچھا شیمپو آپ یوز کریں اور اپنے بالوں کو آئلنگ کریں تاکہ آپ کی جو کیرٹین کی لیئر ہے جو پروٹین کی بنی ہوتی وہ محفوظ رہے اور آپ کے بال ورنر ایبل نہ ہو ڈیمج کے آپ کے بال ٹوٹے نہ پانچویں ٹریٹمنٹ آ جاتی ہے پی آر پی انجیکشن پلیڈ لیڈ رچ پلازما اس میں ہم کیا کرتے ہیں آپ کا بلڈ لیتے ہیں اس کو ہم سینٹری فیوگ کرتے ہیں اس میں سے پلازما سیپرٹ کرتے ہیں اور آپ کے سر پہ ایک چھوٹی سی نیڈل کے ساتھ انجیکٹ کر دیتے ہیں پی آر پی سلوشن میں کیا ہوتا ہے پلیڈ لیڈ رچ پلازما پلیڈ لیڈ میں کیا ہوتا ہے گروت فیکٹرز ہوتے ہیں اسی طرح جو ہمارے ہیر فولیکلز ہوتے ہیں اس میں گروت فیکٹر کے ریسپٹر ہوتے ہیں جب ہم ڈریکٹ آپ کے سر پہ پی آر پی انجیکشن فلوڈ انجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں جو گروت فیکٹر کے ریسپٹر پہ جا کے یہ اٹیچ ہوتا ہے نہ شروع ہو جاتے ہیں تو پی آر پی ٹریٹمنٹ بھی بہت بینیفیشل ہے ہیر فال کو روکنے کے لیے اور بالوں کی گروت کروانے کے لیے اس کے علاوہ جب آپ کی شائننگ بارڈنس ہو جائے یعنی آپ کا یہ ٹوٹل ایریا بارڈ ہو جائے آپ کی ہیر روٹس باقی نہ بچیں تو اس کا ٹریٹمنٹ ہے ہیر ٹرانسپلانٹ تو ہم ہیر ٹرانسپلانٹ اس صورت میں کرتے ہیں جب آپ کی روٹس نیچے آپ کے سکن میں نہ رہیں تو اس کے لیے ہم ریکمنڈ کرتے ہیں ہیر ٹرانسپلانٹ باقی جو ہیر فال ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم سب سے پہلے اس کا رول ڈیزیز کو رول آؤٹ کرتے ہیں کس وجہ سے آپ کا ہیر فال ہو رہا ہے اس کے مطابق ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو کسی بھی ہیر فال کا سب سے پہلے ڈیزیز کو ہم نے رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ کس پرابلم کے تحت آپ کا ہیر فال ہو رہا ہے اس کے مطابق ہم نے اپنا آپ کا اس کے مطابق علاج کرنا ہوتا ہے تو اینڈ میں آپ کا جو آ جاتا ہے کہ آپ کی کتنی بارڈنس ہو گئی ہے ہاف ہیڈ ہے یہ فول ہیڈ ہے تو اس کا اینڈ بھی ٹریٹمنٹ آتا ہے ہیر ٹرانسپلانٹ کا ہیر ٹرانسپلانٹ میں ہم ایف یو ای ہیر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں جس میں ہم جڑ سمیت بال لیتے ہیں سر کی بیک سائٹ سے ایک ایک کر کے پھر اس کو فرنٹ پہ لگاتے ہیں ہمارے سینٹر میں ہم ٹونٹی روپیس پر گراف چارج کرتے ہیں اگر آپ کو ہیر سے مطلق کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو ہیر فول کا مسئلہ ہو یا آپ نے ہیر ٹرانسپلانٹ کروانا ہو تو اولاڈاک کے پلیٹ فارم سے آپ ہمیں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں سمناباد فیصلہباد میں ہمارا سینٹر ہے تو آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو اولاڈاک کے پلیٹ فارم سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی